ہیلو گائز واشنگ میری فائد ریکشنز یوٹیوب چینل میں ہوں سب اس میں اور میرے ساتھ ہی ہیں نوید بلوچ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ ہو سوگے ٹو ڈے وی ریاکٹ آن پاکستان ویل ہوسٹ ایشیا کا بٹ فور میچز ان پاکستان اور نائن میچز سری لنکا تو یہ بہت بڑی بات ہو گیا پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں یوں سمجھ لیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہم پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہو گئے گئے پاکستان ایک طرف سے ہوسٹ کر رہا اور پھر پاکستان کے جو میچز ہیں وہ بار سری لنکا بے شفٹ کو ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بڑی بات قسمت ہے لیکن تھوڑا سا نا ورڈ افیر نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے آئے پہلے ورڈ افیر کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ساتھ تاکہ تھوڑا آپ کو مجھے اس کا کنسپٹ کلیر ہو اور اس پر ہم مزید آپ کے ساتھ اس کا ریاکٹ پیش کرتے ہیں نمشکار ناو ریسنٹلی اس ٹاپک پر ایک بڑی ڈیولپپینٹ ہوئی ہے فائنلی یہ بات اب افیشل ہو چکی ہے پاکستان ایشیا کپ ہوسٹ کرے گا مگر بہت سارے میچز پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں صرف چار میچز ایشیا کپ کے پاکستان ہوسٹ کرے گا باقی کے جو نو میچز ہیں یہ چلے گئے ہیں شلنکا کے پاس ہائیبریڈ موڈل پر انڈیا نے بات مان لی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایشیا کپ پاکستان شلنکا دونوں کو ہوسٹ کریں گے مگر دیکھئے ہائیبریڈ موڈل کہنے کا ہی ہے ہائیبریڈ موڈل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50 50 پرسنٹ بہت ہی کم میچز پاکستان میں ہوں گے اور اس کا مطلب بائی ڈیفولٹ پاکستان کو بہت سارا ریوی نیوز پاکستان کو بہت سارا ریوی نیوز ایکسرسائز 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 یہ آج کل کافی نیوز میں ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائز کن دو دیشوں کے بیش میں ہوئی ہے ایک دیش تو ہے انڈیا دوسرا دیش کون سا ہے شلنکا جپان ملڈیوز یا پھر یو ایسے کومنٹ سیکشن میں کریے اتر صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کی اینڈ میں اوکے تو سب سے پہلے تو نا اس ٹاپک کی ایمپورٹنس کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اگر سرچ کروگے دنیا میں سب سے پاپولر سپورٹ کون سے ہیں تو نمبر وان پہ آپ کو فوٹبال ملے گا جس کو کافی جگہ سوکر بھی کہا جاتا ہے اور نمبر دو پہ آپ کو ملے گا کرکٹ 2.5 بلین کرکٹ فانس مانے جاتے ہیں کہ کرکٹ کے ہیں all over the world but یہ جو فانس ہیں پرامیرلی انڈیا اور انڈین سب کونٹیننٹ میں ہی آپ کو ملیں گے انڈین سب کونٹیننٹ کے باہر کرکٹ کی پپولارٹی کافی کم ہے ایون آسٹریلیا جیسا دیش دیکھ لو ایک چھوٹا سا کو ایکزامپل دیتا ہوں ریسنٹلی ورل ٹیس چیمپنشپ کا فانس ہوا انگلینڈ میں آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں آسٹریلیا نے بہت ہی آرام سے انڈیا کو ہرا دیا اور یہ ورل ٹیس چیمپنشپ جیت گئے مگر آپ اس کے بعد ایک بات نوٹ کرنا کہ اتنی ساری ویٹریز کے بعد بھی اور ورل ٹیس چیمپنشپ کی میز جیتنے کے بعد بھی نا آسٹریلیا کے پرامیرسٹر نے ایک ٹویٹ تکنی کری آپ ایمیجن کر کے دیکھئے یہی جو ورل ٹیس چیمپنشپ ہے یہ روہد شرما کے ہاتھ میں اگر ہوتی تو انڈیا میں پراملسٹر پریزیڈنٹ ہمارے ویریس منسٹر انڈیا کے ہمارے باقی پوری دنیا میں نہیں ہے سب کے سب خوشیاب نہ رہے ہوتے کہ فانیلی انڈیا نے ایک اور آئی سی سی ٹائٹل جیت لیا دس سال ہو گئے مگر فانیلی ہم نے ایک اور ٹائٹل جیت لیا ہے تو اس چیز کو ہائیلیٹ کر کے میں بس آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کرکٹ کا جو کریز ہے پریمیرلی یہ بلکل آپ کو انڈیا سب کانٹرینٹ میں ہی ملے گا اور دیکھئے دنیا میں آج بھی میں کہوں گا سب سے زیادہ فیرز اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ رائیولری ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کی اس پشلی مگر سنس انڈیا پاکستان کے ریلیشنز جیو پولٹکس کی وجہ سے پاکستان کے ٹیررر سپانسرنگ کی وجہ سے نورملائز نہیں ہے تو اس لیے انڈیا پاکستان کا کرکٹ ریگولرلی ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایشیا کپ دو ہزار تیس جو پچاس اوور کرکٹ کا ایشیا کپ ہے اس کے ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کو مل گئے ناو پاکستان نے جیسے یہ ایناؤنس کیا کہ یہ اس کپ کو ہوسٹ کرنے کو تیار ہے انڈیا نے اپنی طرح سے یہ شیٹپینٹ دی کہ ہم پاکستان دو ہزار تیس میں ایشیا کپ کے لیے نہیں جائیں گے اس کا ریزن بہت ہی بیسک ہے بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی سمجھ جائے گا پاکستان میں سیکیورٹی سیچوئیشن ٹھیک نہیں ہے اور یہاں کے لوگ بھی سیکیورٹی کو اتنی بھی بات نہیں ہے لیکن بس ٹھیک ہے اب جو ہونا تو وہ ہو گیا انڈیا نے کب پاکستان کو سپورٹ کیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے پاکستان کے کئی فارمل کرکٹرز فور ایکزامپل جاوید میردات نے یہ کہہ دیا کہ دیکھئے سیکیورٹی کے بارے میں بھول جاؤ forget سیکیورٹی مرنا جینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے تو سیکیورٹی لے کر کرنا کیا ہے تو دیکھئے جو پاکستان میں ایڈیٹیوڈ ہے سیکیورٹی کو لے کر تو آبیسلی انڈیا پاکستان میں اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجنے والا تھا اب اس کے بعد دیکھئے یہ کونٹوورسی لگاتار بڑھتی گئی پاکستان نے اپنی طرف سے سٹیٹمنٹس دی کہ جی انڈیا اگر پاکستان نہیں آئے گا تو ہم لوگ انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہے اس کو attend دی کریں گے اور پھر انڈین میڈیا نے اپنی طرف سے یہ بھی ریپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بھار نکال دیا جائے اور بینا پاکستان کے ایک ایشیا کپ ہوگا میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی نہیں تھی کیونکہ پرستری مجھے لگنی رہا تھا اور انڈیا ایسا ہوا بھی نہیں ہے پاکستان بلکل ہوسٹ کرے گا ایشیا کپ بس ان کو ہوسٹنگ رائٹ کہنے کو ہی ملیں گے پیسہ بہت کم ملے گا پاکستان کو اور اس کے علاوہ جو یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک بڑا ٹرنیمنٹ ہوا ہے وہ جو کرڈٹ ہے وہ بھی پاکستان کو نہیں مل پائے گا کیونکہ آپ سوچ کر دیکھئے جو فورمیٹ تھا ایشیا کپ 2023 کا اگر اس فورمیٹ کے حساب سے سارے مائچز پاکستان میں ہو جاتے تو پاکستان کو اس سے بڑا بینے پر سمجھاتا ہوں کیسے ایشیا کپ میں ٹوٹل چھے ٹیم پارٹسپیٹ کرنے والی ہیں ٹھیک ہے جی افغانستان, بانگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, شلنکہ اور نیپال بھی اس بار پارٹسپیٹ کرے گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب بھی ICC, ACC ایسے ٹرنیمنٹ بناتا ہے تو آٹومیٹیکلی magic آپ کہہ لی جئے کچھ بھی کہہ لی جئے انڈیا, پاکستان ایک گروپ میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اور اس کیس میں بھی یہی ہے جو گروپ سٹیج ہیں وہیں پر انڈیا, پاکستان کے میچ دیکھنے کو ملتے ہیں افکورس انڈیا, نیپال پاکستان, نیپال کے بھی میچ ہوتے اور یہ سب میچ ہوتے کہاں پر یہ سب میچ ہوتے پاکستان میں اور دیکھئے ورلڈ کرکیٹ میں نا اگر آپ کو اٹینشن چاہیے اگر آپ کو دکھانا ہے ورلڈ کرکیٹ کو کہ دیکھئے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ یہ دکھائیے کہ انڈیا کرکیٹ ٹیم آپ کے دیش میں کھیل رہی ہے اور پاکستان کا پلان یہی تھا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی یہ ایک میچ ہوتے کریں گے اور پاکستان اس کے بعد دنیا کو دکھائے گا کہ دیکھئے ہم ایشا کب ہوتے کر سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم The Richest Cricket Board اس کی ٹیم ہمارے دیش میں آئی ہے اس سے ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ان کی اوبرال جو ریپیٹیشن ہے یہ بھی انکریز ہوتی تو پاکستان کو اس ٹرنیمنٹ سے بڑا بینیفیڈ ملنے والا تھا انڈیا نے یہ تو انشور کر لیا ہے باتشیت میں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی یہ بات کلیر ہو چکی ہے انڈیا پاکستان کے جو بھی میچ ہے یہ ہوں گے شلنکا میں جی ہاں میچ ہوں گے انڈیا پاکستان کے بڑ پاکستان میں نہیں یہ میچ ہوس کرے گا شلنکا اور اس کے علاوہ یہ بھی انشور کر لیا گیا ہے کہ مان لیجیے کہ جی آگے جا کر فانل اگر ہوتا ہے تو وہ میچ کہاں پہ ہوگا وہ میچ پاکستان میں ہو گیا تو تو وہ میچ بھی پاکستان میں نہیں ہونے والا تیرہ میچز میں سے نو میچز لے گیا ہے یہاں پر شلنکا تو شلنکا کو یہاں پہ بڑا بینیفیٹ ہوا ہے اور شلنکا کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے ان کی اکانومی جو گرتے ٹوریزم کی وجہ سے سفر کر رہی تھی اس کو ایک بڑا بوسٹ ملے گا کیونکہ ایشیا کپ کے انڈیا پاکستان میچ دیکھنے کے لئے بہت سارے انڈینز بہت سارے پاکستانی لوگ شلنکا جائیں گے شلنکا اپنے ٹوریزم کو بھی پرموٹ کرے گا یہاں پہ تو شلنکا کو بڑا بوسٹ یہاں پہ ملنے والا ہے اور یہ بھی بیٹھے بیٹھے ان کو بوسٹ مل گیا ٹورنمنٹ کو ہوسٹ کرنے کے رائٹس انیشلی پاکستان کے پاس تھے بٹ اب بائی ڈیفولڈ زراتار جو ٹورنمنٹ لیکن اس کی وجہ بھی تو بتائیں نا کہ کیا ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ کس کی مخالفت سے یہ باتیں ہوئیں پی سی بی کے چیف نے ہند دیا تھا کہ پاکستان کو 3 ملین ڈالرز کا جو ریونیو لاؤس ہوگا وہ ہم جھیلنے کو تیار ہیں میرے حساب سے جو ٹوٹل لاؤس پاکستان کو ہوگا اب یہ ڈیفنیٹلی 3 ملین ڈالرز سے اوپر کائی ہے انڈیا کے میچ کو ہوسٹ کرنا ایک بڑی بات ہوتی پاکستان کے لیے تو ملین کی کمائی جو یہ لوگ کر سکتے تھے وہ اب یہ لوگ نہیں کر پائیں گے بٹ اب یہاں پہ نا کئی لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان یہ کب تک اسی طریقے سے کرکٹ بہت ہی لیمیٹ تریقے سے کھیلیں گے کئی فورمر کرکٹرز ہیں انڈیا کے for example اکاس چوپرہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ world test championship جس کی بہنے بات کری تھی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں جو ریسنڈی آسٹیلا جیتا ہے world test championship کے matches لگاتار ہوتے ہیں کافی لمبے سمیتے پھر جا کر points کے حساب سے decide کیا جاتا ہے کہ final میں کون کھلے گا تو ان کا یہ مانا ہے کہ world test championship کے table میں انڈیا پاکستان کے match کیوں نہیں ہوتے تو اس کو لے کر دیکھئے کافی لوگ بٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے match ہونے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے matches نہیں ہونے چاہیے چاہے neutral ground پہ بھی کیوں نہ ہو تو یہاں پر میں جانا چاہوں گا آپ کا opinion ابھی ایشیا کپ کلو تیہ ہو گیا ایشیا کپ میں تو نیوٹرل وینیو میں انڈیا پاکستان کھلیں گے اب اگر یہ فورمولا ہم ایشیا کپ میں implement کر سکتے ہیں تو کل کو نیوٹرل وینیو میں کیا آپ چاہیں گے کہ انڈیا پاکستان کے test matches بھی ہو لکھے گا اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں میں جانا چاہوں گا آپ کا opinion لیکن world affair نے جس انداز سے اس topic کو cover کیا کہ تیرہ میچ ہونے تھے جن میں سے نو میچوں کی جو hosting ہے وہ سری لنکا لے گیا اور چار میچ جو ہیں وہ پاکستان میں اب ہوں گے اور فینل کیا یہاں پہ ایک وہ سوالیاں نشان رکھا گیا کہ جی فینل کہاں پہ ہوگا تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں فینل پاکستان میں نہیں ہوگا تو فرض کریں میری دعا ہے سب سے پہلے تو اللہ کرے کہ پاکستان اور انڈیا کا فینل ہو ٹھیک ہے یہ پوری انڈیاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستانی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا فینل ہو پاکستان میں اب جو کرکٹ کو سیکیورٹی دی جاری ہے وہ ایسے دی جاتی ہے جو ہم اپنے وزیراعظم صدر اور بڑے بڑے وی آئی پیز کو ان سے بھی زیادہ بہتر جو سیکیورٹی ہے وہ اب پروائیڈ کی جاتی ہے کرکٹرز کو تو مطلب ہے کرکٹ پہ پاکستان اب اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے پی سی بھی بہت بہت یعنی کہ دلچسپی کے ساتھ یہاں پہ جو سیکیورٹی والی بات کی گئی ہے نا تو اب پاکستان کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ اس کی مثال گشدستہ جو انگلینڈ سیریز ہوئی ہمارا پی ایس آل ہوا یا ویسٹ انڈیز آئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں عملی طور پر آپ کو جواب دے رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ہمارے مارچ میں اور جنوری فروری کا جو ٹنیور ہے وہ وہاں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس انٹرنیشنل ٹیموں نے پاکستان میں ویزٹ کیا اور کھیلا تو اب سیکیورٹی ایشو والی وہ زیادہ بات نہیں رہتی لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے کنٹرویسی کی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے پاس یہ ہوسٹ تھا انڈیا نے پوری کوشش کی کہ یہ ہوسٹنگ پاکستان سے چھین لی جائے لیکن آئی سی سی نے تو اب کیا جو بورڈ ہے وہ بہت طاقتور ہے سابدہ رہے اس لیے آئی سی سی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے انہوں نے کیا کیا ہائیبریڈ سسٹم دیا اور اس ہائیبریڈ سسٹم پہ انڈیا نے کہا چلو ٹھیک ہے اس سے پاکستان کو ہوسٹنگ تو مر رہی ہے لیکن ساتھ دھچکا بھی لگ رہا ہے تو اس بات پہ انڈیا کامیاب ہو چکا ہے اب میری یہاں پہ آپ سے سوال ہیں دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے مطلب اختلافات دور کرنے چاہیے تو میرے خیال میں انڈیا کو بڑی ہی اپنا دل بڑا کر کے اس بار اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان میں ضرور جا کے کھیلیں گے اس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کچھ حد تک بہتر ہوتی اور یوٹیوبرز بھی کہتے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی طرف بڑھ سکتی ہیں یہ ایک قدم ہو سکتا تھا تھوڑا سا سوچ کے تو دیکھیں اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا ملا ٹھیک ہے اس کے بعد ایشیا کپ ہو جانا ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ہماری ہوسٹنگ تھی وہ ہم سے نو جو اچھے میچز تھے وہ سری لنکا میں چلے گئے ٹھیک ہے ہائیبریٹ سسٹم لانچ کرنا پڑا آئی سی سی کو پاکستان کو بھی مجبورا نے اس بات پہ آمادہ ہونا پڑا کیونکہ پاکستان تو کہہ رہا تھا کہ پھر اگر انڈیا ہمارے پاس نہیں آتا یا ایشیا کپ ہمیں ہوسٹنگ کرنے دیتا تو ہم انڈیا میں یا انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے وہ نہیں ہونا تو لیکن یہاں پر فیوچر میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے اور انڈیا میں ہوسٹنگ کا چانس مر رہا ہے تو میرے خواہر میں پاکستان گورنمنٹ کو اپنی ٹیم وہاں پر بھیج نہیں تھا یہ ہمیں انڈیا کی طرح نہیں کرنا چاہیے یہ بات یہاں پہ میں واضح ہوں گا کیونکہ چاپ لوسی ہم نے کرنے نہیں ہے جو بات سچ ہے وہ آپ تب پہنچنی چاہیے جو انڈینز سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ تھوڑا سوچیں ضرور اس بار بہت بڑا چانس تھا انڈین گورنمنٹ کے پاس اگر وہ پاکستان میں اپنی ٹیم بھیجتے ایشیا کپ کو کامیاب کراتے اور کہتے کہ پاکستانیوں ہم نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا تو اس بات پہ آپ فیل ہو چکے ہیں پاکستان کو دھچکہ لگا ہے اس ایشیا کپ کا جو ریونیو ہمیں ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا تو مطلب اس بات پہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ باتیں جھوٹلائی نہیں جا سکتی ہے سچ آپ کے سامنے وارڈ افیر نے بہت پیارے انداز سے یہ بات کو کور کیا ہے کہ انڈیا کس ساتھ تک کامیاب ہو ہے تو اوورال ایشیا کپ میں ہم جو پاکستانی دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اور انڈیا کا فینل میں ہم نہ سامنا ہو بے شک انڈیا جیتے یا پاکستان جیتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن فینل میچ میں یہ دو ٹیمیں فیوریٹ ٹیمیں اور پوری دنیا ان کو دیکھنا چاہتی ہے چاہے سری لنکا میں میچ ہو لیکن ہم پاکستانی کی خواہش ہے کیونکہ انڈیا نے تو کہا ہے کہ ہم پاکستان جا کے نہیں کھلیں گے لیکن ہماری خواہش ہے کہ اگر فینل ہو تو پھر انڈیا میں ہو مطلب انڈیا میں یہ فینل میں ضرور ہونا چاہیے تو اوورال آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا فینل ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے تو کومنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور اپنی رہے سے اگاہ کیجئے گا اور ایک بات جو ہم آپ کو اس ویریفیر ریکشن یوٹیوب چینل کی طرف کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انتشار کو نہ کریں ہم پیار اور محبت کے پیغام کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کتاہیوں پہ نظر دھڑائیں تو اگر آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بال آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویریفیر ریکشن یوٹیوب چینل کو دیجئے